اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوئرز تو کیا آج جانا ہے امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے کہہر گریزے سے ہوں گے تو اللہ کے بابر کرنا ہم سے ہم آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے ہیش برون جو آپ کو مکنونر سے بہت ہی زیادہ مہنگے داموں ملتے ہیں آج ہم وہ گھر پر خود بنائیں گے اور بڑے ہی آسانی سے بنائیں گے اور بہت ہی سستے آپ لوگ یہ گھر پر تیار کر سکتے ہیں تو اس ریسپی کو بینہ سکیپ کی اینڈ تک دیکھیں انشاءال آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے ہم نے آلووں کو اس طرح سے ہم نے بوائل کر لیا اور ان کو چھیل لیا اچھی طریقے سے تو اب ہم ان کو اس طریقے سے کریش کر لیں گے تو یہ دیکھیں آپ نے تمام کو اس طریقے سے ہم نے کتوکش کر لینا ہے تو یہ ہم نے تمام آلووں میں ان کو اچھے طریقے سے کتوکش کر لیا اب ہم اس کے بعد اس میں سپائسز شامل کریں گے سب سے پہلے کالی مکچے ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں اورگینو لیوز اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں آپ کو یہ بڑی آسانی سے بزار سے مل جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں پیپری کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد حسب زائقہ اس میں ہم لوگ نمک ایڈ کرتے ہیں تو آپ نے اس میں زیادہ بلکل بھی سپائسز نہیں جاتے اس کے بعد ہم لوگ اس میں دو ادد انڈے شامل کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے اس میں دو ادد جو ہیں وہ انڈے ایڈ کر دیں آپ ہم ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے آپس میں مکس ہو جائیں اور نمک اور مچے جو ہم نے سپائسز ایڈ کی ہے ہم اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں اب ہم اس میں بائنڈن کے لیے کارن فلور جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں دو سے تین چمچ ہویا ہے وہ کارن فلور کا ایڈ کر لیا اب ہم اس کو بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہ بائنڈن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ جو ایک مسالہ ہے وہ بن کر تیار ہو چکا اب ہم ان کو جو ہے براؤنس کی شکل میں ہیچ براؤنس کی شکل میں ان کو تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح سے ہم نے ہاتھوں کو تھوڑا سوئل لگا لینا ہے جس سے کہ یہ اچھے طرح سے یہ تیار ہو جائے تو یہ لیں جی براؤنس جو ہم نے براؤنس تیار کرنے ہیں ہیچ براؤنس ان کی شیپنگ کو دے لیں گے یہ لیں جی ماشاءاللہ یہ بن کر تیار ہے اس طریقے سے ہم پن پی ون تمام کو اس شکل میں ہم لوگ تیار کر لیں گے اب ہم لوگ اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم لوگ ان کو فرائی کریں گے تو ایک گھنٹے کے بعد ہم نے سب سے پہلے پین میں جو ہے اوئل یا گھی آپ لوگ جو آپ کے پاس اویلی بل ہو وہ لے لیں میں یہاں پر گھی استعمال کروں گا تو میں نے سب سے پہلے پین میں گھی جو ہے وہ ایٹ کر لیا اب ہم اس کو اچھے طریقے سے کرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں ہم نے جو فریزر میں رکھے تھے یہ بڑے اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکے ہیں اب ہم لوگ ان کو فرائی کریں گے تو دوسری درست یہ دیکھیں ہمارا آئل جو ہے وہ گھی جو اچھے طریقے سے کرم ہو چکا اب ہم اس میں ون پی ون جو ہے ایش برون ایٹ کرتے جائیں گے تو یہ لیں جی ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست طریقے سے ہم نے ان کو ایک سیٹ سے پہلے اچھے طریقے سے برون کر لینا ہے تو یہ لیں ابھی ہم ان کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے ان کو ایک سیٹ سے برون کریں گے تو ہم ان کی سیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا اچھا ان پر کلر جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو گیا اب ہم لوگ دوسری طرف سے بھی ان کو برون کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کے بچے بڑوں کو سب کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو فرینڈ لین فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فائنل لوگ یہ بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو جو ہے وہ نکال لیں گے تو اس طریقے سے ہم جو باقی بچے ہیں ہمارے پاس ہیش پرون ان کو بھی اسی طریقے سے ہم لوگ فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی لک دیکھیں کلر اٹیکچر اب آپ کو مکڈونلڈ جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں انشاءاللہ آپ کو یہ گھر پر بھی بنائیں اور انجوائے کیجئے انشاءاللہ آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے یہ انہیں جن کی فائنل لک دیکھیں کلر اور ٹیکچر دیکھیں اوپر سے کرنچی اور اندر سے سوفٹ ہیش پرون انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں آپ نے یہ ٹرائی کر کے مجھے فیڈبیک ضرورت دینا ہے اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں یہ اوپر سے کرنچی اور اندر سے بہت زیادہ سوفٹ ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر سے کرنچی ہیں اور اندر سے سوفٹ تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ